بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا اس شاندار استقبال کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اپنے تاجروں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ 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 بہت شکریہ 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 ہے یہ لگتا ہے کہ تاجروں کے لیے بھی ڈیزل میں ہوا ہو گیا ہے اچھا میں سب سے پہلے بس 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 سننے میری بات دور سے آیا ہوں اپنے تاجروں سے بات کرنے کے لیے اور تاجر میں آج خاص طور پر اپنے لاہور کے تاجروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب شوقت خانم کے لیے میں نے پیسے کٹے کرنے تھے تو میرے لاہور کے تاجر اور سکول کے بچوں نے میری مدد کی میں کبھی یہ بھولوں نہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا جنین ہے میرے تاجروں میں ماشاءاللہ اچھا میں بھی شکریہ ہیں باز 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 لگتا ہے کہ میرے تاجروں کو فضل رمان سے خاص پیار ہے اس کو پیار میں میرے تاجر فضل رمان کو پیار میں ڈیزل کہتے ہیں اچھا جی سنیں صرف سنیں سنیں خموشی 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 سن لیں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج اپنے تاجروں کو جو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں مدان میں نکلا ہوں اور سارے پاکستان میں نکلا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے تاجروں آپ جب بھی کوئی ملک پہ مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہماری تاجروں کی برادری سامنے آتی ہے ملک کی مدد کرنے کے لیے یہ جو وقت ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکووں کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں کہ ایک ملک کی کیبنٹ بنتی ہے اور ساٹھ فیصد جو کیبنٹ کے اندر وزیر بیٹھتے ہیں وہ زمانت پہ ہوتے ہیں کرپشن کے کیسز کی زمانت پہ اور اس کی بھی کوئی مثال نہیں کہ ایک ملک تندر ایک اسیمبلی جو کہ لوٹوں کو ساتھ ملا کے زمین خرید کے بیس بیس پچیس کلوڑ اپیاد دے کے ایک حکومت کو گراتے ہیں اور ایک چوروں کی حکومت لا کے اسیمبلی سے بل پاس کرتے ہیں گیارہ نیب کی جو یہ امینڈمنٹ کرتے ہیں میرے تاجروں یہ جو غور سے سنیں گیارہ سو عرب روپیہ اپنا چوری کا ماف کرواتے ہیں پہلے مشرف سے پہلے مشرف سے این ارو لیتے ہیں اور اب آکے دوسرا این ارو لیتے ہیں جو اس قوم کو گیارہ سو روپیہ کا نقصان ہوتا ہے قوم کی کرپشن کا پیسہ دس سال یہ مشرف این ارو لیتے ہیں سارے کیسز ختم آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ میں یہ دس سال حکومت کرتے ہیں چوری کرتے ہیں چوری کر کے سارے کیسز جو ان کے گیارہ سو عرب روپیہ کے کیسز ہیں پھر اسیمبلی میں آتے ہیں موسیقا 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 موسیقی اچھا جی تو اس لیے میرے تاجروں آج آپ کی ضرورت اس لیے کہ سب سے پہلے ایک ملک کے اوپر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے لیکن اس سے بڑی بات کہ جو بھی حماد حضر نے آپ کو تفصیل میں بتایا کہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت تھی جو ہماری ملکی ایکانومی تھی وہ تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھے فیصد پہ بڑھ رہی تھی اور چوتھے سال پہ چھے فیصد پہ بڑھ رہی تھی سترہ سال کے بعد ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برسغیر میں کرونا کے بعد پاکستان وہ ملک تاجدر سب سے زیادہ روزگار ہماری حکومت نے دیا ہندوستان سے بھی زیادہ بنگلہ دیش سارے برسغیر میں کیونکہ نوکریاں جب ملک کی ایکانومی بڑھتی ہے انڈسٹری بڑھتی ہے کسانوں کی اپنے مدد کی چار فصلوں میں ریکرڈ چار فصلوں میں ریکرڈ پیداوار اور یہ پاکستان کی ایکانومک سروے جو اس حکومت نے اس حکومت نے پبلش کی تھی اس کے مطابق کہ گروتھ ریٹ بھی اوپر ایکانومی چھ پسنٹ پہ اوپر لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ انڈسٹری گیارہ فیصد پہ گرو کر رہی تھی ہمارا ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کا ریکرڈ چھ ہزار ایک سو عرب پاکستان کی ایکسپورٹس 32 عرب ریکرڈ اوورسیز پاکستان کی جو ریمٹنسز تھیں جو ڈالر اندر آ رہا تھا انیس عرب سے ہمیں کتیس عرب پہ لے کے گئے ریکرڈ اور اور یہ سب کچھ میں اور یہ سب یہ تب ہو رہا تھا جب ہمیں ایکانومی ملیز رہیے بھی سن لیں یہ شباہ شریف کہتا ہے کہ جی برودی سروں گے چھوڑ کے گئے مفتا میں بھی چیری بلسم میں بھی آتا ہوں تو کہتا ہے برودی سروں گے چھوڑ کے گئے اب آپ تاجے رہے ہیں آپ یہ چیز سمجھیں گے اے بس 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 اچھے سنے تاجر یہ چیز سمجھیں گے ہمارا ہم جب ہمیں جب حکومت ملی تو جو بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کہتے ہیں بیس ارب ڈالر کا ہماری ان کی جو آمدنی تھی رمیٹنسز انیس ارب ایکسپورٹس چوبیس ارب تر تالیس ارب ڈالر آمدنی اور بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گیا یہ جو اس حاق ڈار مفرور اب واپس آ رہا ہے اور ایک بنا بھی سنتے لو اس کے علاوہ ان کے دور میں تیل عالمی منڈی میں آدھی قیمت پہ تھا ہمیں اصل جو ہمیں ڈالروں کی کمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب تیل دگنا ہو گیا تو ہماری امپورٹ پڑ گئی اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ جو تو خسارے میں چلا جاتا ہے تو ان کے دور میں آدھی قیمت پہ تیل تھا عالمی منڈی پہ اس کے باوجود بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گیا اور ٹوٹل ڈالر جو اندر آ رہا تھے وہ ترتالیس ارب اور خسارہ بیس ارب ہم جب ہم جب چھوڑ کے گئے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا آپ کا کہ یہ تو ایکانومی کی ریپورٹ میں نے آپ کو دے دی لیکن ہمارے دور میں ڈیفیسٹ سولہ ارب ڈالر کا تھا لیکن ہماری آمدنی ان کی آمدنی تھی ترتالیس ارب ڈالر ہماری آمدنی تھی تراس سٹھ ارب ڈالر بیس ارب ڈالر زیادہ تھی ہمارے دور میں انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر تک گیا آج نوے ڈالر کا تیل بکرائے انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمارے دور میں جب ایک سو تین ڈالر کا تیل تھا ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھی ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھی آج ڈھائی سو روپے لیٹر ہے جبکہ دس ڈالر آلمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہم جب جب انہوں نے عدم اعتباد کی تحریک کی تو ڈالر ایک سو اٹھتے روپے کا تھا ریزروز ہمارے سولہ عرب روپے کے تھے جب یہ چھوڑ کے کہتے ہیں ریزروز نو عرب روپے کے تھے سولہ عرب روپے کے ریزروز تھے جب عدم اعتباد کی تحریک آئی اور ڈالر ایک سو اٹھتے روپے کا تھا آج ڈالر دو سو چولیس روپے آج ہمارے ریزروز گر کے آٹھ عرب ڈالر آج ڈیزل ڈیزل ڈھائی سو روپے کا ہے ہم جب تھے بجلی سورہ روپے یونٹ تھی آج بجلی پنتالیس روپے یونٹ ٹیکسس کے بغیر ہے تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو سازش کر کے تم نے حکومت گرائی تھی اور یہ کہہ کے کہ جی بہت مہنگائی تھی آج پچاس سال کی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور آج آپ نے پتہ نہیں کتنے انہیں آپ نے دیکھا کہ شباہ شریف ابھی نیو یورک میں ایک ایک منٹ سروں 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 نیو یورک میں ایک انٹرویو دے رہا ہے ایک خاتون کو انٹرویو دے رہا ہے اگر کہ سکرین ہوتی میں آپ کو وہ دکھاتا آپ کو بھی اتنی شرم آنی تھی جتنی مجھے آئی وہ خاتون انٹرویو کر رہی ہے اسے کہتا میرے تاجرے اسے کہتا خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دیں نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے وہ ایک اینکر تھی وہ بھی حقی پکی رہا گی کہ ملک کا وزیری آزم میرے سے کہہ رہا ہے کہ پیسے تلوا دو مجھے شباہ شریف شباہ شریف وہ گوری چمڑی سے اتنا وہ خوف زدہ ہے کہ اس نے اینکر سا ہی پیسے مانگنے شروع کر دی ہے وہ گورا دیکھتا ہے اس کو ڈالر نزل آنے شروع ہو جاتے ہیں اس نے وہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل وہ انٹونیو انٹونیو گٹرس جو آیا جو یو این کا سیکرٹری جنرل آپ نے پتہ نہیں ہے وہ دیکھا یا نہیں بازوی پکڑ لیا اس کا بازو پکڑ لیا اسے کہتا کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں پیسے دیئے تو سامنے کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی کہتا یہ دیکھو میری کیبنٹ بھی سامنے بیٹھی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پیسے دیئے تو ہم چوری نہیں کریں گے تو میں اچھا اور تاجرے آپ نے وہ دیکھا وہ جو آڈیو لیک آئی ہے وہ جو شباہ شریف کی آڈیو لیک نکلائی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے مریم کا جو دماد ہے وہ ہندوستان سے یہ بجلی بنانے والی مشینری بلا رہا ہے مگوا رہا ہے تو اسے پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے یہ تو ناجائز ہے ہم نے تو ٹریڈ بند کی ہوئی ہے کیونکہ میرے زمانے میں ہم نے ہندوستان سے اس لیے تجارت بند کی تھی کیونکہ انہوں نے کشمیریوں جو کشمیریوں کا حق تھا انہوں نے یو این کی سیکرٹری یو این سیکرٹی کانسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کر کے کشمیریوں کا سٹیٹس لے لیا تھا انیس انیس اگز پانچ اگز دوزار انیس تو پہلے تو ناجائز جب بین کی ہوئی ہے امپورٹ ہندوستان سے مریم کا دماد مشینری امپورٹ کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اچھا کوئی اور طریقہ نکالیں گے کہ کسی طرح ہندوستان سے نہ آئے کسی اور ملک کے ذریعے آ جائے اور مریم کو سمجھا دو کیونکہ مریم شہزادی ہے میں جو مرضی چاہے کر سکتی ہوں قانون سے اوپر ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ مریم بچاری لندن تو چھوڑا پاکستان میں بھی بچاری کی کوئی پرامپورٹی نہیں ہے تو بہرحال اس کے بعد اس کے بعد ایک اور چیز نظر آتی ہے الیکشن کمیشنر مکار آدمی اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ شریف خاندان کا نوکر ہے اس کو حکم کر رہے ہیں کہ کتنے حلقوں پر الیکشن کروانے اور ریزگنیشن ایکسپ کرنی ہے ابھی اور بھی چیزیں نکلیں گی ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس ملک کے فائدے کروانے کے لیے نہیں آئے اپنی چوری ختم کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے ان کے صرف دو مقصد ہے اور جب مشکل پڑے گی سب باہر باہر جائیں گے شباہ شریف کے دونوں بیٹے باہر نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر اساق ڈار کے دونوں بیٹے باہر چوری یہاں سے کرو بیٹوں کو پیسہ بجوا دو اور بیٹے کہیں جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں یہ ان کا طریقہ ہے تو تاج لو آپ سب آپ سب تیار ہو جاؤں میں ان کے خلاف حقیقی ازادی کے لیے جہاد لگوں گا سر کو پر لڑوں گا کبھی ان کو تصریم نہیں کروں گا اور جب بھی میں آپ کو کال دوں آپ نے میرے سے وعدہ کر رہے ہیں وعدہ کریں میرے سے وعدہ کریں سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک کے مستقبل کی خاطر اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ جب میں آپ کو کال دوں گا آپ نے میری کال پہ اپنی قوم کو ان چوروں سے ان ڈاکون سے بچانے کے لیے نکلنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پاکستانس اندابات